انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں راجگرد میں اندوشواز کے نام پر لوگ کورونا سنکرمن کو نیوتا دے رہے لیکن بھوپال سے ستر کلومیٹر دور بیرسیا علاقے میں الگ ہی تصویر دیکھنے کو مل رہے یہاں پر کورونا ویکسینیشن کو لے کر افواہ اس قدر اڑی ہے کہ لوگ ڈر کی وجہ سے ویکسین ہی نہیں لگوا رہے گاؤں والوں کے من میں یہ بھرم آ گیا ہے کہ ویکسینیشن سے بخار ہوگا اور موت ہو جائے گی بھوپال کے بیرسیا علاقے میں گاؤں گاؤں لوگ بھائے میں ہیں لہٰذا پرشاسن نے اب یہاں پرانے ریت روازوں کا سہارا لیا آنگنواری کارکرتا گھر گھر جا کر لوگوں کو پیلے چاول بانٹ کر کورونا ویکسین لگوانے کا نمنٹر دے رہی ہیں تو وہی پرشاسن کے بڑے ادھکاری بسجدوں اور مندروں میں جا کر مولاناؤں اور پنڈتوں سے ویکسینیشن کی اپیل کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پیلے چاول باتتے ہیں آنے کے لیے کی شادی میں آئیں اکثر خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے لیکن ایسے میں جب کورونا کی مہماری پیلی ہوئی ہے دکھ کا سمیں ہے تب بھی لوگ بیکسین کے لیے لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے پیلے چاول دے رہے ہیں اور یہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم گھوپال سے تقریباً ستر اسی جو کلومیٹر دور ہے وہ سرانہ گاؤں پہنچے ہیں جہاں پر پوری طریقے سے یہ جو گاؤں سنسان ہیں لگاتار کئی دنوں سے اس طریقے سے سنسان ہیں کیونکہ لگاتار جب بھی یہ بیکسینیشن کے لیے ٹیم آتی ہے اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اب یہ یہاں پر ٹیکہ کرنچ مہوتسو کے طور پر جو ہے وہ سمجھائے جا رہا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھائش دی جا رہی ہے کہ ٹیکہ لگوانا کیوں ضروری ہے اور پیلے چاول جو ہے وہ فترت کیے جا رہے ہیں لوگوں میں صاف طور پر ڈر ہے تمام گاؤں کو ہم دیکھ رہے ہیں سنسان پڑا ہوا ہے اور لوگ گاؤں میں ٹیکہ لگوانے سے بھی ڈر تے نظر آ رہے ہیں کیوں آپ نے نہیں لگوایا ٹیکہ آپ نے آئیے بھائی سب ٹیکہ کیوں نہیں لگوایا دی دی آپ نے جا دیکھٹ ہے ٹیکہ لگوانے ہیں بتائیے نا کتنے سال کے پیلے گا 18 سے 45 سال والوں کو ٹیکہ لگ رہا ہے تو آپ ان کو سب کو ٹیکہ لگوانا ہے آپ سامنے آو نا آجو سمینے آجو آجو یہ سب سمو کی دیدیاں ہیں یہ آگنواری کی دیدیاں ہیں یہ سب آپ کو سمجھانے آئی ہے نیمانتران دینے آئی ہے کہ دیدی آپ آوے، چیمی بیگ سمین، ٹیکل لگو آپ کیا دار ہے؟ بتاو دیدی سامنے آؤ آؤ دیدی سامنے آؤ کلیئر کے دو, آجو درونے ہم لوگ بھی تو پڑھیں خامے آجو دی دی آپ آہو کیوں نہیں دارو کیا دارے پر مہتونہ ہیں لقوانہ نہیں چاہتی وہ آجو آپ یہ پٹی ہیں کیوں نہیں لقوانہ چاہتی؟ کیا بھر دیا ہے تیکا لگانے سے اینسا ہو جا کیا بھر دیا ہے؟ یہ بہم کسی کسی کے دل میں ہے کہ ٹیکا لگانے سے ایسا ہو جا مر جاتیں اور یہی حال جو ہے تقریباً پورے سرانہ گاؤں کا ہے تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مند میں یہ در ہے کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے تمام جو ہے یہ بیرسیہ جو علاقہ ہے وہاں کے یہ تصویریں ہیں ہر گھر میں اسی طریقے کا حال ہے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے جس کے چلتے اب پرساشن کے ساتھ ساتھ آگن باڑی سواست ویاق کی جو پی میں وہ گھر جا جا کر سمجھا رہی ہیں بقاعدہ پیلے چاول باٹ رہی ہیں سمجھائش کی کوشش کر رہی ہیں اس میں کوئیڑ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا کیا ہے کیا ہے دین دیکھت ہم نہیں لگ باہم ہم تو نہ ٹھیک ہیں کہیں دیکھت نہیں کتی نہیں لگ باہنا تو ہم کھپکاں سارے لوگ بچ کر گیا تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایک نئی پہل شروع کی ہے یہ جو جلا پرساشن ہے آنگن بڑی آشاکار کرتا ہے اینار الہم کی جو سمو کی دیدیا ہیں یہ ہر گھر گھر جا کر سمجھائش دے رہی ہیں بقاعدہ کی لگائی ہے اور پھر بھی لوگ سمجھنے کو تیار رہی ہیں اب وہاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم اس وقت لگاتار جو نظیرہ باد جو بیرسیہ کے پاس چالیس کلو بیٹر دور کا علاقہ ہے یہاں پر لگاتار دیکھتے پھر رہے ہیں لوگوں نے اس ٹیم کو دیکھ کر سرانہ یہ جو گاؤں ہیں ٹیم کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے گھر بند کر لی ہیں اور پرساشن اور سمو جو ہیں جو محلہ سمو ان کا بلکل بھی جو ہے مانے کو تیار رہی ہیں پھر بھی کوشش آپ نے ٹکے لگوایا بھائی سام ہمیں بھی سال کی عمر ہے ہم نجرباد لگوائیں گے کیا ہے آپ کے گاہ میں در کیا ہے لوگ کیوں نہیں لگوا رہے ہیں کتم ہونے کی سمجھ سے آجائے کتم ہو جائیں گے ٹکے لگانے سے یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ تو ینگ ہو آپ سمجھاتے گونے لوگوں کو ہمانے ہیں لیٹس نہیں مان رہی ہمارے ہم کیا کر رہے کیوں نہیں مان رہے ہم تو لگوایا کہیں گے نجرباد جائیں گے جب پر آپ نے نہیں لگوایا ہے نا جاؤ گے سب بھانے ہی کیوں منا رہے ہیں پورے آسٹاس کے ہونے ہمیں میری عمر گنگے نا لوگوں کے من پر کیا در ہے آرس آپ کچھ گیں گے نجرباد جائیں گے سروجان کے ہمانے نہیں لگ رہے ناشک لگ رہے لگا تو آنگان باری میں لگ رہی ہو پھر بھی لوگوں کے من میں در کیا جو گی آب آئی سام مجھے پتا ہے کیا ہے ہمیں یہ افواہ گاؤں میں فیل رہی ہے حالانکہ پرساشن لگاتار کوشش کر رہا ہے اس طریقے کی آپوں سے دور رہے اور ویکسینیشن بہت ضروری ہو جاتا ہے کورونا جیسی گمبیر بیماری سے بچنے کے لیے اس لیے تقریباً تیرالیس ڈگری تاپ مان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آنگان باری آشاکار کرتا ہوں سمیت تمام جو محلہ محلائے ہیں وہ لوگ کو پریریت کرنے کے لیے گھوم رہی گھر گھر میں اس طریقے سے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہم لوگ تین گاؤں گھوم چکے سورانہ مہنپوری سمیت تمام گاؤں ابھی تک لوگ جو ہیں وہ ڈر دکھائی دے رہا ہے ساپ طور پر اور یہ پیلے چاول باٹھے کی جو پرمپورا کچھ رہتے ہیں کال سے جاری ہے وہ اب بھی استعمال کی جا رہی اور ہم اس وقت ایک گاؤں کی چاپال میں کافی لوگ یہاں پر بیٹھے دکھائی دے رہے اور ان کے بیچ میں یہاں پر آیا ہے اور اسی طریقے سے پیلے چاول باٹھے دکھائی دے رہیے مہلائیں باٹھے دکھائی دے رہے کیوں نہیں لگوایا یہ دیاست پیل رہی ہے مارنے کی سکار نہیں لگوا پا رہا ہے پورے گاؤں میں مہل 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 لیکن ٹیکہ لگانے سے تو نہیں مہتے ہیں جنہوں نے لگایا ہم لوگ نے ٹیکہ لگایا نہیں بہتے لگوا لیکن کیا مہل لہنسا بھیل گیا تو بھرم لوگ ہمھی مہل کچھ لوگ بھرم چین مہل لوگ عسori سال عسل 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 جنہوں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہے ہیں آپ سے اور پلیز آپ لوگ کیا بولتے تو ٹیکہ لگاو کورونا کا کیونکہ ہم بھی ٹیکہ لگا چکے ہیں اور ہم بھی آج آپ کے سامنے سرکشت اور سوست ہے اسی لئے آپ کا ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے سب ہی گرام واسی سے میرا نیویدن ہے کہ آپ ٹیکہ جرور لگائیں اس میں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی ہے چاوال دے دیئے ہیں لاؤں میں کہتے ہیں پیلے چاوال دیتے ہیں یہ آپ کے پورے گاؤں کے لیے نیمانترہ نے آپ سب کو ٹیکہ لگوانے آنا ہے نکتی پوڑی بھی ہوگی نکتی پوڑی بھی ہوگی زندگی بچ جائے گی تو نکتی پوڑی سے زیادہ جیوان سرکشت رہے گا تو آپ نکتی پوڑی کئی بار کھائیں گے لیکن پہلے ہماری سرکشہ اور ہمارے پریوار کی سرکشہ نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ